السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 55 اب لوگ مسلمان ہوتے گئے کہ ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عمر ابن عبسہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی سے بدھ پرستی سے نفرت کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بدھ کسی نفع اور ضرر کے اصلاً مالک نہیں ہیں مات پتھر ہیں تو جتنی بھی یہود اور نصارہ کے علماء تھے ان کے پاس میں جاتا تھا یہ ان کے دل میں طلب تھی اور جا کر میں پوچھتا تھا بھئی بھٹو کی پجا پات یہ تو کچھ میرے سمجھ میں نہیں آتی تو اچھا دین کونسا ہے میں کیا اختیار کروں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک شخص مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا اس کا نام محمد احمد ہوگا بت پرستی سے اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا سب سے بہتر اور افضل دین لائے گا اگر تم ان کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا عمر ابن عبضہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہر وقت مجھ کو مکہ مکرمہ کا ہی خیال رہتا تھا لوگوں کو پوچھتا تھا کہ مکہ میں کچھ ہوا ہے مکہ میں کوئی آدمی آیا ہے ہر آنے جانے والے سے مکہ کی خیر خبر دریافت کرتا تھا میرے دل دماغ میں مکہ مکرمہ چھایا ہوا تھا یہاں تک کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ملی آپ کے خبر ملتے ہی میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا کھانا تیار کیا بیوی نے پوچھا کہا جا رہے ہو یوں کہا مت پوچھیں میں خیر لے کر آ رہا ہوں اور سیدھا مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر چھپکے سمیں دیکھنے لگا کہ وہ شخص کون ہیں پتا چل گیا کہ یہ ہیں اب ان سے ملاقات کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لاتے تھے اور کبھی تشریف نہیں لاتے تھے دارے ارقم میں ہی رہتے تھے تو میں نے پوچھ پاچھ کر چھپکے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے بچھوں کو توڑا جائے اور سلہ رحمی کی جائے میں نے عرض کیا اس بارے میں آپ کے ساتھ کون ہیں تو آپ نے فرمایا ہے ایک آزاد اور ایک غلام یعنی ابو بکر اور بلال میں نے عرض کیا میں بھی مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ لیکن تم اپنے وطن چلے جاؤ یہاں مت رہو کیونکہ بھی ہم لوگ بہت کمزور ہیں لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے ہاں جب میرے غلبے کا علم ہو کہ اب میں غالب ہو گیا ہوں تو سکتہ جانا عمر ابن عباسہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو کر وطن واپس ہو گیا اور آپ کی خبریں لوگ اسے پوچھتا رہا بھی وہ کہاں ہے کہاں پروگرام ہے ان کا پروگرام کہاں ہے جب آپ حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو پہتا نا آپ نے فرمایا ہاں ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں مجھ کو کچھ نصیت کیجئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں دین پر چلو اللہ کے حکامات کو پورا کرو اس طریقے پر یہ عمر ابن عبسہ جو ہے یہ مسلمان ہو گئے یہ پوری حدیث مسند احمد میں مذکور ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارہ کیا کہ بھی ہم گھر میں تو لوگوں کو جوانی جل سکتے تو صفا پہاڑی پر ایک صحابی تھے ان کا نام تھا انہوں نے اپنا گھر پیش کیا کہ حضرت آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور یہی مشارہ کریں تو آپ نے وہ گھر قبول کر لیا وہی براب سارے صحابہ جمع ہونے لگے اممہ اور ابن یاسر فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر صحیح ابن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے میں نے صحیح سے پوچھا کیا ارادہ ہے صحیح ابن مجھ سے بھی یہی سوال کیا تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤں تو انہوں نے کہا میرا بھی ارادہ ہے چنانچہ یہ دونوں کے دار ارقم میں داخل ہوئے اور حضرت امار اور صحیح دونوں مسلمان ہو گئے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدہ ایک جملہ اور پڑھ لیجئے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دیجئے